اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے نفس آپ کا آزائی تناسل پینیز پرائیویٹ پارٹ نتنی سمسیاں ہیں اس کے اندر ہیں تیڑے پن کی، ڈھیلے پن کی، چھوٹے پن کی، شیگر پتن کی، ٹائٹ نہ ہونے کی، تناہ نہ آنے کی، سختی نہ آنے کی ان ساری چیزوں کے لیے بہت زوردار، جھراتے دار، شاندار، جاندار نسخہ بلکل گھرے لوٹوٹلی لے کر آج میں حاضر ہوں آپ یقین کریں مزے آ جائیں گے اور پندرہ سے بیس دن میں کمال مطلب بارڈی طاقت پھینکے گی کچھ جوش ہوگا شریر کے اندر کچھ طاقت ہوگی شیگر پتن تو ایسا ہوگا کہ جیسے گولی ولی مار دیو آپ نے شیگر پتن کے ختم ہو جائے گا شیگر پتن یہ لگا لو آپ اور سختی اتنی اتنی سختی کہ آپ کو کہیں یہ نہ محسوس ہونے لگے کہ یہ لوہے کا کھمبہ امبہ تو نہیں ہے ایسا اللہ حساب بن جائے گا سمجھ رہو بات کو کرنا کیا ہے شیگر پتن کیسے ختم ہوگا کس طریقے سے ہارڈنیس ٹائٹنیس آئے گی کس طریقے سے بڑی اتناؤ آئے گا تو اس کا طریقہ میرے دوست یہ ہے کہ آپ نے اسب گول لینا ہے اسب گول اسب گول کی بھوسی تو سب جانتے ہیں وہی بھوسی آپ نے لینی ہے پنساری کی دکان سے جا کے جتنی بھی آپ چاہیں پچاس گرام سو گرام لے کے آئیں اسب گول آپ لے آئے لانے کے بعد آپ نے تین کیلے لینے ہیں کیلے جی ہاں کیلہ تو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوگے کیلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ کیلہ جیسے کہا جاتا ہے ترنت آپ کے ذہن میں وہ یلو والا پھلانے لگتا ہے سمجھ رہا ہے وہی والا اور وہ بھی جو آپ کی دماؤں میں آیا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو لینا ہے کیلہ اور کیلے کو لینے کے بعد اس کو چھلنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کاٹنا ہے اس کو بیچ میں سے اس طریقے سے بیچ میں سے کاٹنے کے بعد بیچ میں جو جگہ ہے اس کے اندر آپ نے بھرنا ہے اس اب گول کی بھونسی کو ہلکی ہلکی بھر دیں جتنے بھی آ جائے پھر اس کو ایسے رکھ دیں ٹھیک ہے اور پھر دوسرے کیلے کو اسی طرح کریں تیسرے کیلے میں بھی اسی طرح کریں اور ان کیلو کو رات بھر کے لیے رکھ دیں فریز بھی کر سکتے ہیں ان کو بینہ فریشے بھی رکھ سکتے ہیں آج کل سردیوں کا ٹائم ہے صبح کو آپ نے دودھ کے ساتھ ان کیلو کو کیلے کھائیں اوپر سے دودھ پی لیں یا دودھ میں مکس کر لیں جس طرح سے آپ چاہیں دودھ کو حضب ضرورت میٹھا بھی کر سکتے ہیں آپ استعمال کر لیں یقین کریں پندرہ دن کے بعد جو جوش پندرہ دن کے بعد جو ایکسائٹمنٹ پندرہ دن کے بعد جو کڑکپن جو ٹائٹنس جو ٹائمنگ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر بھی یہاں دو تین یا چار بھی ہوئیں تو آرام سے کور کر لوگے ایک کے ساتھ فیزیکل ہونے کے بعد دوسری کے کہہ سکتے ہیں کہ روم تک یا اس کے گھر تک یا اس کی جگہ یا اس کے مقام تک جانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں ریکوبری ہو جائے گی دوسرے بار کے لیے تیار ہو جاؤ گے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا لپاک اس سے آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنے ہی چلی اللہ حافظ